ایک لیڈی تھی انہوں نے کہا جی دوازارہ ہمارے گھر میں ہے میں نے کہا شاید مجھے کوئی پسانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ لسی ڈی کے اوپر کیوں اپنے باپ کی ویڈیو سارا دن دیکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سائمہ شہزاد اور میرے ساتھ ہیں سٹرونگ عزمہ اور آج ہم بات کریں گے ریسنٹلی جو ہم نے کوریج کی اسی کے حوالے سے چونکہ اب سب کو معلوم ہے کہ سٹرونگ عزمہ نے یہ بیڑا سر پر اٹھایا ہے کہ انہوں نے دوازارہ کی اس لوکیشن کو ایکسپوز کیا ہے جہاں پر وہ ناصف رہ رہی تھی بلکہ وہاں پر اس نے ایک کافی ٹائم گزارا بلکہ ڈیر سے دو ماہ وہ اسی گھر میں رہی چونکہ میں بھی ان کے ساتھ تھی تو ہم نے وہاں پر کافی کچھ اوبزرف کیا اور بہت ساری چیزیں اور پروفز کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے ساتھ ہم جلد ہی شیئر کریں گے ابھی کچھ سوال ہیں لوگوں کے کچھ کومنٹس ہیں جو کہ آج ہم ریڈ کریں گے اور کچھ کسٹنز ہیں جو لوگوں نے عزمہ سے ہی پوچھے اور کومنٹس نے بہت ساری باتیں لکھی تو وہ میں عزمہ سے پوچھوں گی اور وہی چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم عزمہ سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو بہت زیادہ دات دوں گی کہ بہت حمد کا مظاہرہ کیا اور آپ نے ہی یہ پہلا قدم اٹھایا اور آپ نے مجھے ساتھ ملایا تو یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو ہمت بھی دی جب آپ اندر پہنچی تھی جو کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھی تو آپ دعا کے پاس کھڑی ہوئی تھی کیونکہ میں سائٹ پر تھی تو وہاں پر دعا کے ہاتھ میں موبائل تھا اس وقت وہ کچھ دیکھ رہی تھی موبائل میں آپ نے اس کے ہاتھ میں جب موبائل دیکھا تو کیا تھا وہ جو دیکھ رہی تھی موبائل پر جی اسلام علیکم جب ہم کمرے میں انٹر ہوئے ہیں تو اب بھی میرے ساتھ ہی تھی تو وہ ممبائل پہ تھی ایسے اس نے اپنی آنکھوں کو ممبائل لگایا اور کچھ دیکھ رہی تھی تو میں تو اس کے پاس ہی چلے گی تھی یعنی کہ بلکل وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے پاس کھڑے ہو کہ میں نے دیکھا تو اس کے اندر وہ تصویریں یوں یوں کر رہی تھی تو اس کی چھوٹی بہن کی تصویر اوپر جا رہی تھی اور اس کے پاپا کی تصویر تھی اور ساتھ اس سے چھوٹی اس کی بہن ان کی تصویریں ایسے 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 یوں یوں کر کے دیکھ رہی تھی لیکن آج جب میں وہاں پہ گئی ہوں تو مالم کان کی جو وہ بیگم تھی وہ بتا رہی تھی کہ جب یہ آئے ہیں تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد واپس تو ایک بڑی سی آل سی ڈی لے کے آئے تھے جو کہ کمرے میں کل لگی بھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیلی وہ اونچی آواز میں اپنے پاپا کی ساری ویڈیوز دیکھتی تھی ان کا آواز باہر آتی تھی جی وہ کہتے ہیں باہر آوازیں آتی تھی سارا دن اپنے والد کی ویڈیوز دیکھتی تھی اور آواز بہت اونچی ہوتی تھی آخر وہ خون ہے خون پگل گیا ہوگا اور مجھے لگتا ہے جو وہ پرسوں چار گھنٹے روئی ہے نا تو لائٹ کا بہانہ کیا تھا کہ اس کو گرمی لاغ رہی ہے واقعی وہاں پہ تو جس کمرے کے اندر وہ رہ رہی تھی وہاں تو ایک عام جو صحیح انسان ہے وہ بھی اس کا بھی ہارٹ جو ہے نا وہ بھی ڈوبنے لگے جتنی اس کمرے میں گرمی تھی اور جتنا گن تھا تو وہ پچاری وہاں پہ کیسے رہ رہی تھی کیا اس کے اوپر پریشر ہے کیا اس کی مرضی ہے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن معالم کانونی یہ بتایا کہ سارا دن وہ روتی رہی ہے چار گھنٹے مثال سے کہ لائٹ نہیں ہے مجھے گرمی لگ رہی مجھے لگتا ہے لائٹ تو شاید وہ پہلے بھی برداشت کر رہی لائٹ تو پچھلے دو ماہ سے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی اس کو اپنے وارد کی واقعی یاد آگئی ہے اور اپنی چھوٹی دو مسوم بہنیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندے کو یاد نہ آئے تو اس کو یاد آگئی تھی اسی لیے وہ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے وہ روئی ہے تصویریں بھی ان کی اس وقت دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے لیکن اب دعا یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پگل جائے اور وہ اپنے والدین کی طرف باپس موف کر جائے چونکہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے کمرے میں تو اس کو کوئی ہوش نہیں تھا مطلب ایک جیسے بندہ کوئی فرس ٹیم کسی کو دیکھتا ہے تو وہ الیٹ ہوتا ہے یا دوبارہ سے موڑ کے دیکھتا ہے اس نے بالکل بھی ہماری طرف غور نہیں کیا وہ مسلسل اپنے موبائل میں مگن تھی اور اسی میں کچھ ایسی چیز دیکھ رہی تھی جس کے اندر وہ فل جو ہے وہ مگن ہوئی بھی تھی اور اس سے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے اردگیت کون ہے یا کوئی لوگ آئے میں تو خیر ہم نے اس جگہ کا جائزہ بھی لیا اور کچھ ایک پروفز بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب بھی ہمارے پاس کچھ کومنٹس ہیں جو کہ لوگوں کے سوال بھی ہیں لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کیا ہے اور کوئیسٹنز ہیں لوگوں کے کچھ مائنڈ میں تو اس کو ہم آج کلیئر کرنے لگے ہیں وہ ہی ہم آج ریڈ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں نام لوں گی ایک بی ہیومن کے نام سے کسی کے چینل ہے انہوں نے کومنٹ کیا ہے ویلن ازمہ آل دوز یوٹیوبرز کودنٹ ٹھنک آباوٹ فائنڈنگ آباوٹ ویر دوہ واس سٹینگ تو ازمہ انہوں نے آپ کو بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کیا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی وہ بندی تھی جنہوں نے اٹلیسٹ ان کا انٹرویو کیا جا کے اور وہ جگہ دکھائی تو آپ یہ بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ وہاں پہنچی کیسے ہیں جی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے شاید پہلے ذکر کیا یا نہیں میں رستے میں آ رہی تھی تو ایک کاری صاحب کھڑے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ دعا کریں کہ دعا زارہ کا تو جانتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے کہا اللہ کرے کہ وہ مجھے کہیں مل جائے میں اس کو دیکھ لوں ایک دفعہ جب آپ کراچی سے ہو کر آئی تھی یہ بات کی بات جی میں کراچی سے جب ہو کے واپس آئی ہوں تو ان کی امی نے مجھے ایک منت بھی کہا تھا کہ یہ کریں اس طرح میں نے وہ منت بھی مانی تھی ان کے لیے تو اس کے بعد ہی نا ایسے میرے دل میں خیار آیا تو انہوں نے کہا اللہ خیار کرے گا رستے میں آ رہی تھی تو میرے دل میں خیار آیا میں نے کہا کاش میں دعا زارہ کو کہیں دیکھ لوں وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی اس ٹائم یہ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اور میں بڑا ہی افسردہ تھی جس دن سے میں کراچی سے واپس آئی ہوں تو مجھے رات کو ایک کال رسیو ہوتی ہے اور میں نے کال رسیو کی تو انہوں نے کہا اسلام علیکم میں نے کہا والیکم اسلام میسجز سکرین کے اوپر چل رہے ہیں ضرور پڑھئیے گا وہ میسجز جن کے تھرو مجھے دعا زارہ کی خبر ملی اسلام علیکم عزمہ جی مجھے دعا زارہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے وہ ہمارے کرائے دار ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا زارہ کو ان کے والدن تک پہنچا دیں میں آپ کی ہیلپ کروں گی اور اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا اور میں نے فون اٹینڈ گیا تو ایک لیڈی تھی انہوں نے کہا جی دعا زارہ ہمارے گھر میں میں نے کہا شاید مجھے کوئی پسانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا انہوں نے کہا آپ کو میں آپ کی فین ہوں پچھلے ڈیڑھ سال سے میں آپ کو جانتی ہوں آپ کا چینل دیکھتی ہوں دعا زارہ ہمارے گھر میں ہیں لیکن قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو میرا یہ دل کر رہا ہے کہ آپ اس بچی کو اس کے والد تک پہنچا دیں میں نے کہا میں کیسے پہنچا سکتی ہوں کیونکہ یہ تو کیس آپ میڈیا پہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی اس نے کہا آپ آجیں میں آپ کو دعا زارہ دکھا دوں گی تو پہلے میرے بیٹے نے بھی مجھے منع گیا ماما نہیں جائیں کیونکہ میرے سوا ان کا ہے ایکون بچوں گا لیکن میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں ان لیڈی نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے کیونکہ ہم باپردہ لوگ ہیں ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں کوئی مرد وغیرہ نہ ہو تو پھر میں اور سائمہ دونوں ہی گئے تھے تو انہوں نے جا کے مجھے وہاں پہ کہتے ہیں بیٹھے میں آپ کو رہا ابھی دیکھتے ہیں پھر کمرہ انہوں نے نوک کیا تو دیکھا تو وہاں پہ دعا زارہ تھی اور پھر میری آنکھوں کے سام نہیں یعنی کہ دو تین منٹ بعد ہی وہ قدیر اس کا بھائی اس کو لے کے تو فرار ہو گیا تھا اور شبیر کی بیغم بھی چلی گی تھی میں نے اس کو فرس ٹیم دیکھا تھا تو بلیو کریں میری تو ٹھانگیں کہاں پہ رہی تھی کہ یہ بچی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے جو پروفز ہیں میرے پاس اور سائمہ کے پاس انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی اپلوڈ کریں گے اور وہ لسی ڈی کے اوپر کیوں اپنے باپ کی ویڈیو سارا دن دیکھتی ہے کیوں روتی ہے کیوں وہ تصویریں دیکھ رہی ہیں اس کے دل میں اب ایسی کیا تڑپ ہے ایک طرف وہ انٹرویو میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں ملنا ان سے اور ایک طرف یہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اب رحم اور کرمنوازی ہونے لگی ہے مہندی بھائی پہ انشاءاللہ جی ناظرین ایک اور آپ کو میں بات بتاتی چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا جب ہم اس ریپورٹنگ کے لئے یہ چونکہ ہم نے ان کے مالک مکان کا انٹرویو کرنا تھا ان سے ملنا تھا تو انہوں نے بہانے سے ہمیں دعا زارا کو بھی دکھایا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کسی میڈیا سے آئے ہیں کوئی چینل والے ہیں یا میڈیا پرسن ہیں ہم نے جسٹ رینڈم لی اندر جا کے بس چند سیکنڈ گزارے اور ان چند سیکنڈ میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی اور کچھ پروفز اکٹھے کیے تو اس لیے چند سیکنڈ کے بعد جب ہم باہر آئے تو ابھی ہم باہر ہی آئے تھے گلی کے نکر پر تو اس کے بعد ہمیں خبر ملی کہ جی دعا زارا کو وہاں سے کوئی لے گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جو قدیر تھا وہاں پہ جو زہیر کا بھائی ہے وہ ہی اسے لے گیا اور تھوڑی در بعد شبیر کی بیوی وہ بھی چلی گئی بچوں کے ساتھ جب ہم وہاں پر گئے تھے نہ زہیر تھا نہ شبیر تھا اور نہ اس کی والدہ تھی تو یہ دعا زارا اور شبیر کی بیوی اور اس کے بچے تھے اور ایک کمرے میں قدیر تھا تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا اور یہ چند سیکنڈ کے اندر یہ ساری گیم ہو گئی تھی اور ہمیں بھی نہیں پتا چلا کہ کیسے وہ فوراں سے وہاں سے بھاگ گئی یا اسے بھگا کے لے گئے ہم لوگ وہاں سے پھر واپس آ گئے اور آج عزمہ دوبارہ گئی اور ان کے مالک مکن سے دوبارہ کچھ بات چیت ہوئی ان کی اب جو ہے دعا زارا کو تراجی لے جایا جا رہا ہے اور جلد ہی اس کا میڈیکل بھی ہو جائے گا اور پھر اس کی ریپورٹ آئے گی تو سارے کیس کی جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ چلتی رہے گی اور آپ تک خبریں پہنچتی رہیں گی ہم نے جو کچھ دیکھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور مزید کچھ اور بھی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے عزمہ اور کچھ کہنا چاہیں گی جاتے جاتے چونکہ ہم دونوں ہی تھی ہمارے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں تھا بعد میں یہ بھی سننے کو ملا جی اس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہمیں سن کے وہ خبر بڑی ہسی آ رہی تھی شاید ہمارے بعد کوئی گیا ہو اور کسی نے ایسی کوشش کی ہو لیکن ہمارے سامنے یا ہمارے پہنچنے تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی تھی تو عزمہ ایک بس سے پرسنلی کوئسٹن کرنا چاہوں لوگ بھی بہت سارے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میں اس کیس میں انوالف ہوں گی تو مجھے کوئی تھریٹ کالز آئیں گی یا ایسا کچھ ہوگا وہ تو آ بھی چکی ہیں شبیر نے گیا بھی دیا زہیر کے بھائی نے کہ عزمہ کو اب میں نہیں چھوڑوں گا تو میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور مالک مکانوں نے بھی حق اور سچ کی بات کی کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کہ ایک چیز آپ کے پاس تھی تو آپ نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا کہاں اس نے گلی میں غائب کر لی ہمیں بھی پتا نہیں جلا وہ کدھر اس نے غائب کیا تو اگر وہ سچے تھے تو وہاں پہ بیٹھے رہتے ان کو کیا کوئی بھی ان کے گھر میں آرہا وہ مالک مکانا ہے ان کے گھر کوئی بھی آ سکتا ہے تو میں اگر دوازارہ بیٹا آپ میری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو کہیں سے بھی آپ سارا دن ویڈیوز اپنے بارے میں خبریں جو بھی چالنگ دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے پلیز واپس لوٹ جاؤ یہ جو منزل ہے بہت بڑی ہے اور آپ بہت معصوم ہو آپ سے یہ منزل نہیں سبھالی جائے گی کیونکہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا آپ اس محول کو ڈیزرو نہیں کرتی ہو جس محول میں آپ رہ رہی ہیں کچھ بھی ہوا ہے آپ سے چاہے غلطی ہوئی ہے اس کی آپ جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر لیں اور اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائیں آپ کی امی جب روئی ہے نا ایک بے بس ماں تو میرے سے برداشت نہیں اور جو چھوٹو سی ایک بہن ہے نا مصوم سی وہ میرے پاس سے اس دن پھر رہی تھی تو میں اتنی بے بس تھی کہ میں اس کو کہاں سے دوازارہ لا کے دوں اور جس دن وہ پیدا ہوئی تھی وہ ہسپیٹل میں آپ گئیں بھی تھی آپ کے امی نے مجھے بتایا پلیز میں پھر سے منت مان رہی ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ پاک دوازارہ کو ملا دے تو انشاءاللہ اس منت کو بھی ہم پورا اللہ کرے کہ یہ منت بھی پوری ہو جائے کہ دوازارہ واپس چلی جائے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میری جان کو خطرہ ہے جو بھی ہے جن کی طرف سے بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے کوئی انسان نہیں ہے جیس دن میری قبر میں رات ہے وہ میرا یعنی کہ وہ میری رات باہر نہیں ہے تو جتنے دن زندگی کے سانسے ہیں شکر الحمدللہ اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایکوریٹ آجے جیسا کہ پوری قوم اس وقت دعائیں کر رہی ہے کہ دعا زارہ جو ہے وہ واپس اپنے پیرٹس کے پاس چلی جائے تو انشاءاللہ بہت جل وہ دن آنے والا ہے مزید کچھ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے مزید کچھ پروفز ہمارے پاس وہ بھی لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمیں فالو کرتے رہے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہے گا اور اسی طرح میں اپیشئیٹ کرتے رہے گا بہت شکریہ اللہ حافظ